بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے دروازے توڑ دیئے گئے ہیں اور ان کو گرفتار ہر قیمت پہ کرنے کا اوپر سے آرڈر آیا ہے یہ انٹی کرپشن اور پولیس کا کہنا ہے بہت اوپر سے آرڈر آیا ہے ان کے پاس جس کیس میں زمانت موجود ہے اس کیس میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے پھرتیاں آف ذرا چک کریں یہ دیکھیں گھر کی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چودری سالک بھی وہاں موجود اور روکنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی بھی بات نہیں سنی جا رہی یعنی خود جو حکومت میں بیٹھے بندے ہیں خود جو وفاقی کبینا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی باتیں نہیں مانی جا رہی یہ دیکھیں ذرا ان کے گھر کا دروازہ پولیس توڑ رہی ہیں اندر کا دروازہ میں باہر کا گیڑ آپ کو نہیں دکھا رہا جو بکتر بند گاڑی کے ذریعے توڑا گیا یہ اندر کا دروازہ توڑنے کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں صورتحال سنگین کیوں ہے اس کو آپ سمجھ لیں آپ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو ساری سیچویشن سمجھا جائے گی یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں میں آپ کو سارے بتاتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان ایک بات بار بار کرتے تھے کہ ہمارا جب امن معایدہ ہو جاتا تھا قبائلی علاقوں میں یہ خود یا ڈرون مار کے یا کوئی گولہ بارود سے عملہ کر کے اور معایدہ خود توڑ دیتے تھے یہاں پہ مذاکرات سیاسی جماعتیں اگر کر رہی ہیں تو جیسے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ الیکشن سے سیاسی جماعتوں کی نسبت وہ کون ہے جسے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے وہ کون ہے جس کی کامپی عمران خان کے نام سے ٹانگ رہی ہیں وہ کون ہے جو کسی صورت عمران خان کو واپس اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ کون ہے جو ریڈ لائنے لگا رہا ہے عمران خان پر ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سیاستدان کوئی اکل کا کام کریں اکل اور شعور کی بات کریں سمجھداری کی بات کریں کوئی اپنا مسئلہ خود حل بھی کر لیں کوئی خدشہ بھی انہیں پیدا ہونا اگر کی ہو سکتا ہے کوئی عمران خان کی بات مانی لیں گے ہو سکتا ہے اسیمبلی توڑی دیں مئے میں تو یہ سبوٹاج کرنے کے لیے ایک بڑی کوشش ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف علی امین گنڈا پور کو زمانت ملتی ہے اس کو نہیں چھوڑ رہی سندھ کی پولیس یہ کس لیے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج مذاکرات کے دوران جو پی ڈی ایم اور پی ورس پارٹی کا وہاں پہ وفت بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے جی ہم اس گرفتاری کے پیچھے نہیں ہیں جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ اس گرفتاری کے پیچھے نہیں ہیں تو آج جو پرویز علائی کے گار ہو رہا ہے یہ اس گرفتاری کے پیچھے بھی نہیں ہیں میں آپ کو ایک سمپل چیز بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہے کیس کیا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اب غیر آئینی ہو چکا ہے تو سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں اب ڈے ٹو ڈے افیرز چلائے ادایات جاری کرے اور جب تک کوئی حکومت آنی جاتی اس وقت تک یہ معاملات سنبھالے ایک طرف یہ پٹیشن جاتی ہے درخواست جاتی ہے سپریم کورٹ میں دوسری طرف یہ رات کو واقعہ ہوتا ہے اب کیر ٹیکر حکومت کی اتنی بات ہو سکتی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کل سپریم کورٹ آرڈر کر دے گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کی بات مان کے اٹیک کریں گے پرویز علاقی گار کیا پولیس کے ٹیکر حکومت کی ایسے بات مان سکتی ہے یہ جو آئی جی پنجاب ہے مبجینا طور پہ یہ ڈریکٹ ڈرٹی ہیری سے آرڈر لیتا ہے یہ اس کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے اور یہاں سے سارے معاملات چال رہے ہیں جس پہ خود نیپ کا کیس ہے اس کو انٹی کرپشن میں بیج دی ہے وہاں پہ وہ جا کے کہہ رہا جی میں نے اس مقدمے میں گرفتار کرنا ہے جس مقدمے میں وہ زمانت لے کے بیٹھے میں آپ ان کو یہ عدالتوں میں بھی عجیب سسٹم ہے یہ پکا فیصلہ جو ہوتا ہے زمانت کا وہ بعد میں آتا ہے آپ نے لکھے جو دینا ہے وہ پکا اسی ٹائم دو مقاو کام کو پولیس پکا فیصلہ ہمارے پاس نہیں آیا جی آرڈر نہیں آیا ہمارے پاس بہانہ بناتے ہیں یہ اسکیوز ہوتا ہے یہ اصل بات تو نہیں ہوتی یہ تو فراڈ ہوتا ہے تو ایک تو یہ ریزن ہے مذاکرات بھی سب اٹھاچ کرنے کی کوئی شوری اور اس کے پیچھے کون ہے آپ سمجھ جائیں لیکن ایک اور چیز بھی سمجھ لیں فنکاریاں بھی بڑی ہوتی ہیں پاکستان میں ایک تو یہ میسیج ہے نا چالیس سال سے پرویز علاہی چوجی شجاست وغیرہ سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ کتنی بار گرفتار ہوں ہیں آپ مجھے بتائیں کتنی بار جیلوں میں گئے ہیں کتنی بار ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے پولیس آپ مجھے بتائیں یہ تو ان کے بارے میں مشہور ہے یہ تو افہام و تفہیم بڑے رکھ رکھاؤ والے بڑے سب سے ملتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کسی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا یہی بات ہوتی ہے نا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پرویز علاہی کی کاری یہ حملہ ہوا ہے دوسری چیز یہ میسیج دینا ہے سب کو کہ سابق دو بار اگر ہم اس کا گھر توڑ سکتے ہیں تو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں تم بھی تیاری کرو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو پتہ ہیں مجھے تعداد نہیں پتا لیکن شاید ہی کوئی رہ گیا ہو جس کو انٹی کرپشن نوٹس نہ بھیجاؤ تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ایسپرنٹس ہیں ان کے لیے شاید ہی کوئی رہ گیا ہو جسے نوٹس نہ بھیجاؤ عثمان ڈار فروح حبیب ان لوگوں کو بھیجنے ہیں تو باقی تو جو 3rd 4th 5th year لیڈرشپ ہے اس کو تو بخشے نہیں جا رہا یہ میسیج ہے ان سب کے لیے کہ سوچو اگر ہم انہیں نہیں چھوڑ رہے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے جن کے ساتھ 40 سال ہمارا بوٹ کا اور زبان کا رشتہ رہا ہے ہم انہیں نہیں چھوڑ رہے اگر وہ عمران خان کے ساتھ کریں تمہارا کیا ہوگا یہ تو یہ میسیج دینا بھی مقصد ہو سکتا ہے لیکن میں ان کے چلاکیوں کو دوسرے انگل سے دیکھنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم سارے انگل کور کر لیں دسکرشن یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے انگل بھی دیکھ لیں دیکھیں ان لوگوں نے جب کسی کو ہیرو بنانا ہوتا ہے فر اگزمپل وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیت تو لکھی ہوئی ہے رائٹنگ آن دا وار تو پھر وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ سے پرویز علائی یا مونس علائی کی پروفائل تگڑی کرنے کے لیے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس میں انہیں ایسے کر کے پکڑ لیں اگر اب بھی سبح زمانت ہو جانی ہے ٹھیک ہے ان کو زمانت تو ہی بھی ہے اور اگر نہیں بھی پکڑ پاتے تو یہ اٹیک تو ریکارڈ کا اس سب بن گیا کہ گھر آئے تھے اور یہ کیا تھا لیکن یہ صرف میں ایک ان کی کمینہ پنج جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں بظاہر ایسا یہی لگ رہا ہے کہ کسی کو مذاکرات سے بھی مسئلہ ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات میں سے کچھ پوزیٹیو نکل ہی نہ آئے کسی کو ڈر پڑا وہ کون ہے وہ صدیوں کا بیٹا ہے وہ حافظ خود ہے یہ اب ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اندر بھی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے جب ایک بندہ ایک نوکری پہ بیٹھتا ہے اور دوسرے کی بھی خواہش ہوتی ہے اسی نوکری پہ بیٹھنے کی تو پھر حالات مختلف بھی ہوتے ہیں ایک بندہ ملک سے باہر ہے تو پیچھے والا جو ہے وہ حالات شاید کنٹرول کر رہا ہے صدیوں کا بیٹا اور یہ حرکت اس کی طرف سے ڈریکٹ ڈرٹی ہیری کے ذریعے بھی کی جا سکتی یہ بندہ ڈرٹی ہیری ڈریکٹ حافظ صاحب کو آج کل جواب دے ہے اور انہی سے سارے حکمات لیتا ہے تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑے ایک سنسٹر پلان کا حصہ ہے کیوں جب آپ ایک کا دروازہ توڑتے ہیں دوسرے کا توڑتے ہیں تو ایک ایسی روایت بن جاتی ہے کہ پھر کوئی محفوظ نہیں رہتا جب سب میں ڈر پیدا ہو جائے گا انہوں نے کہنا ہے جی تم پیپرز پارٹی میں چلے جاؤ تم نون میں چلے جاؤ لوگ ڈرتے ہیں بھائی کون ٹکر لیتا ہے ان سے یہ وہی پرویز علائی ہیں جو کچھ صرف ماہ پہلے عمران خان کو کھا کرتے ہیں یہ آپ باجوا کو برا نہ کیے ہیں باجوا نے کوئی برا نہیں کیا آپ کے ساتھ وہ تو آپ کے ساتھ بہت اچھے تھے اگر یہ جینون ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کا ساری زندگی کے لیے سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بے لگام گھوڑا ہے کمپنی سرکار جس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے ان کے بھی ہوش آ جائیں گے ٹکانے ایک بار اگر یہ واقعی جینون ہو رہا ہے اور اس میں ان کو ہیرو نہیں بنایا جا رہا چونکہ چانسز موجود ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ دارے کسی کا گھر توڑنا کوئی بھی خوشی سے یہ نہیں کروائے گا تو یہ صرف تھوڑے سے چانسز ہو سکتے ہیں زیادہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے مذاکرات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے ضرور جس لیے یہ علی امین کو بھی دوبارہ زمانت ہونے کے باوجود رکھا ہوا ہے اور یہ بھی حملہ کیا گیا ہے اب جو دوسری چیز سامنے آ رہی ہے ناظرین خبریں چلائی جاتی ہیں میڈیا پہ دو وزرائے علا جس میں ایک پرویزلائی اور ایک محمود خان نے جو درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں کے ٹیکر حکومت کے حوالے سے میڈیا پہ آپ دیکھیں کیا فیڈ کیا گیا ہے جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کا ایک اور پلان یہ ہے کہ پوش کمز ٹو شو تو ہم وہ فرمیولا لگائیں جو جسٹیز اتر من اللہ نے پیش کیا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی بحال کر دی جائے سمجھ رہے ہیں آپ یہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں سسٹم تو ویسی کمپنی کنٹرول کر رہی ہے پنجاب کی لولی لنگڑی حکومت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تحریکہ انصاف کو بلکہ الٹا نقصان ہوگا اور آگے ایک دا ستمبر کلاؤس ہو گیا تو پھر الیکشن بھی نہیں ہونے تو یہ آئیڈیا بھی پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں بھی بحال ہو سکتی ہیں حالانکہ ایسی کوئی درخواست تحریکہ انصاف نے نہیں دی ان کی درخواست واضح ہے دونوں جو سپیکر حضرات ہیں سوری سابق ودرائے حالہ کہ ہم نے یعنی سپریم کورٹ کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اور ان سے ریلیف مانگا ہے کہ آپ یہ جو کیر ٹیکر حکومت ہے اس کی مدد پوری ہونے کے بعد آپ آرڈر جاری کریں کہ کیسے ڈے ٹو ڈے سسٹم چلنا ہے اس کو غلط رنگ دیا گیا دوسری طرف کہا گیا عمران خان چوروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے ایک اور غلط بات اسی طرح کی جاتی ہے کہ عمران خان نے ایم کی ایم کے لوگوں کو شامل کر لیا تھا دیکھیں پروپگنڈا ایسے ہی ہوتا ہے ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکی سادش کا جو بیانیاں تھا اب تو فواد چودری نے اس دن ان کے ایلیہ کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا تھا امریکی سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے گھر میں تو کس نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر اپوزیشن ملے تو یہ سادش ہوتی ہے امریکی یہ تو عمران خان کا سارا بیانیاں یہی تھا تو اب کیا آپ اس حکومت کے خلاف امریکی سادش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہیں جہاں تک امریکی سادش کا تعلق ہے عمران خان کو اپوزیشن کے ملنے سے اعتراض نہیں تھا عمران خان کو اعتراض تھا کہ ہماری پارٹی کے وہ لوگ جو بعد میں لوٹے بن گئے وہ سب امریکی امبیسی میں گئے تھے اور ملے تھے یہ سادش کا حصہ لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ کیا اتفاق ہے کہ وہ لوگ جو امریکی امبیسی جاتے ہیں وہ سب لوٹے بن جاتے ہیں ان سے امریکی سفیر ملتا اور وہ لوٹے بن جاتے ہیں یہ تھی سادش ٹھیک ہے یہ لوگ مکس کر دیتے ہیں ہر چیز کو کہ جی عمران خان نے چوروں سے نہیں بات کرنی تھی یہ بھی دیکھیں کتنی چلاکی ہیں عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا جب حکومت گئی تھی اس کے بعد سے جب سے شروع کی یہ ساری مہم بات میں کرنے کے لئے تیار ہوں ون پوائنٹ ایجنڈا پہ الیکشن پہ اگر یہ مجھے کہتے ہیں نواز چیف کو بہال کرو ہمارے کرپشن ماف کرو وہ میں نہیں کروں گا میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھوں گا الیکشن پہ بات کر لوں گا کسی اور چیز پہ بات نہیں کروں گا یہ تھا عمران خان کا بیان اس پہ بھی دیکھیں آپ جھوٹا بیانیاں بنایا جاتا ہے اسی طرح یہ سارا نیریٹیو شیپ کیا جاتا ہے کہ جی امریکی سادش بھی اب ختم ہو گئی ہے اب عمران خان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات تھی کر رہا ہے اب تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ساری سادش یہاں سے ہوئی تھی وہ بھی عمران خان بتا چکے ہیں کہ یہاں سے بغلول نے امریکہ میں بیٹھے ایک غدار کو ہائر کیا اس غدار نے لابنگ کی کہ عمران خان انٹی امریکہ ہے یہ تمہارے لئے نقصان دے ہے یہ بہت بڑا ریلیجیس فنڈمنٹلسٹ ہے یہ طالبان کے ساتھ ملک ایٹمی اتھیار بھی انہیں دے دے گا یہ یہاں پہ مذہبی جنونیت کو پروان چڑھائے گا اکیٹمی قوت مذہبی جنونی ریاست بن جائے گی تو وہاں سے پھر اس کے نتیجے میں مراسلہ آتا ہے اس میں روس جانا عمران خان کا لاسٹ نیل ان دا کافن تھا جس میں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک غدار جس کو اس نے بغلول نے ہائر کیا تھا اس نے بتایا کہ یہ جا رہا ہے یہ روس کے ساتھ کھڑا ہے اس جنگ میں پھر وہ آیا تھا مراسلہ یوں ہوئی تھی سازش لیکن یہ کہتے ہیں جی مران خان نے اب سازش سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ تو سارا کچھ ادھر سے ہوا تھا وہاں تھا تو کچھ ہوا نہیں تھا اس طرح سارا بیانیاں بنتا ہیں تو ابھی بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات صرف ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہیں اور اس میں اگر جلدی انتخابات کے لیے مانتے ہیں ویلن گوڈ نہیں تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے اور امران خان اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے ساری کہانی تو دیکھتے ہیں کہ اب چودری شجاعت حسین کی غیرت جاگتی ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کی سیاسی لڑائی آپ کی گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے آج فرویز علاہی تو پتہ نہیں گرفتار ہوں گے یعنی ابھی تک جو لاس اطلاع تھی وہ نہیں تھے موجود لیکن اگر وہ ہیں اور وہ غلط اطلاع تھی تو وہ بھی پتہ چل جائے گا لیکن گھر کی خواتین کو دروازے توڑ کے نکالا گیا ہے غیرت ہوئی تو حکومت سے الادہ ہو جائیں گے صبح تک یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی رکھ رکھا اور غیرت والے ہیں یا اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں اور جب ضمیر انسان بیچ دیتا ہے تو پھر ماں و بہنوں کی عزت کی بھی پروان نہیں رہتی اللہ باگر سب کا حمین آثیر ہو